اگر ایل جی کا موڈل نمبر جو ہے کیا لکھا ہے آہا ایل ایم ایکس ایک سو تینس آئیم گوڈ اس کا چارجنگ جمپر کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ٹھیک ہے اگر چارجنگ کنیکٹر جیسے پلے اس کو نکال ہوں گے کنیکٹر کو ریموٹ کر لینے جیسے جیسے کچھ لوگ کنیکٹر ملکہ کنیکٹر ملکہ 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 ہماری اس والے پر جمبر کرنا یہ پلس کا ہے سو پرسٹرینٹ دیکھا ایسے کر ایسے پکڑنا اور اس والے پین پر چھوانا پہلے والے نمبر پہ ٹھیک ہے اُلٹا ہے تو اس طرح والے پہلے نمبر میں اس والے میں اس والے میں کنیکٹیوٹی دے رہا ہے تو اگر آپ کا جو ہے پلس پوائنٹ ٹوڑ یہ ہے تو سنپل جمپر آپ کو اس والے کمپوننٹ پہ دینا ٹھیک ہے جگھائی دے رہا ہے اس والے کمپوننٹ پہ یہ پلس کا کمپوننٹ ٹھیک ہے اس پہ جو ہے پلس کا جمپر مار دیں گے چارجنگ کنیکٹر کا پلس گراؤنڈ کہیں سے بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے دے دیں یہاں سے دے دیں نئے ڈائبورڈ ہے بولٹیج کو نیرنٹا گھٹاتا اور بڑھاتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کا کام ہے اور جو ڈی ایم ڈی پی کا جمپر ہیں یہ پہلے نمبر پلس کا ہو گیا دوسرے نمبر کا ڈی ام ہوتا ہے تیسے نمبر کا ڈی پی ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ام ڈی پی کا جو ہے جمپر یہ جو دیکھ رہا ہے بلیک پلائر کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ چھوٹے چھوٹے دیکھ رہا ہے نا ڈائبورڈ سٹیل کے چھوٹے چھوٹے دیکھ رہا ہے نا اس پہ جمپر کرنا ہے پہلا جیسے یہ یہاں سے آ جا رہا ہے تو یہ ڈی ام ہو گیا ڈی ام ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ ڈی ام ڈی پی کمپلیٹ نہیں ہے تو زیادہ کر کے سیٹ پہ چارجنگ اسٹورنگ کی پرابلم آتی ہے پلس اور یہ کمپیوٹر کنیکٹیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ کمپلیٹ نہیں ہے تو کمپیوٹر پہ آپ جو ہے کوئی بھی ڈاٹا ٹرانفر نہ کر سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں تو ابھی فیلال ہمارا چارجنگ کنیکٹر کا جو ہے تین پورا ٹوٹا ہوا نہیں ہے صحیح ہے اس لئے میں بس چارجنگ کنیکٹر ہی بز لوں گا اور کوئی جمپر نہیں کروں گا لیکن میں نے سوچا آپ کیلئے ویڈیو کنا کے دیکھ دے پورا ٹر覆 στην براڈ موسیقی